اسلام علیکم ناظرین کے ایم پی یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین آج اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی ایک ایسی ناکام فلم کے بارے میں جو باکس آفیس پر تو بری طرح پٹ گئی مگر اس نے پاکستان فلم انڈسٹری کو کئی ایسے فنکار دے دیے جنہوں نے بعد میں پاکستان انڈسٹری پر راج کیا جی میں بات کر رہا ہوں انیس سو باسٹھ میں ریلیز ہونے والی ہدایتکار فضل کریم فضلی کی فلم چراغ جلتا رہا کی یہ فلم نو مارچ انیس سو باسٹھ کو نمائش کے لیے پیش کی گئی اس فلم میں آفتاب محمد علی آرف دیبہ بیگم تلت حسین کمال ارانی اور زیبہ نے مرکزی کردار ادا کیے اس فلم کے موسیقار نحال عبداللہ تھے نور جہان اقبال بانو کجن بیگم کی آوازوں کے ساتھ ساتھ مشہور بارتی گلکار تلت معمود نے بھی اس فلم میں گیت گائے تھے یہ فلم بری طرح ناکام ہوئی مگر حیرت کی بات ہے اس فلم سے پاکستان کے کئی لیجنڈ فنکاروں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا ان میں زیبہ بیگم محمد علی دیبہ کمال ارانی اور مشہور ٹی وی آرٹس تلت حسین شامل ہیں ان تمام فنکاروں نے لمبے عرصے تک پاکستان شو بیز پر راج کیا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا